ہیلو دوستو نمسکار ویلکم بیک ٹو ڈیلی ہل ٹیپس تو آج کے اس ویڈیو میں نا ہم جانے والے ہیں ڈنگیو بخار ہونے سے روگی کے شریح میں ہونے والے لکشن اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ہم رمیڈیز چھی ہیں دیکھیں ڈنگیو بخار ہونے سے نا روگی کے شریح کو کافی کشتی پہنچتی ہے مطلب کے نقصان پہنچتا ہے مچھروں سے فیلنے والا یہ بخار نا ڈنگیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے راجتھانی دلی سمیت کئی راجیوں میں ڈنگیو کا پرکوپ یعنی ڈنگیو فیور کا جو ہے ووک ہے نا کافی زیادہ بڑھ رہا ہے مادہ مچھر نا ایڈیز ایجپٹی کی کاٹنے سے ڈنگیو ہوتا ہے اس میں پیڑت مریض کو سر میں درد تیز بخار کے ساتھ ماہ سپیشوں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نا دوستوں ڈنگیو بخار سے شریع میں جو پلیٹ لیٹ کاؤنس ہوتے ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں ڈنگیو نا مائل یا فی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں بالکل ایسے میں ڈائیٹ میں کچھ چیزوں کو شامل کر کے آپ ڈنگیو سے جلدی سے جو ہے نا ریکوور ہو سکتے ہیں بخار کو کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ خوب سارا نا ریل پانی پیچھیں ہر روز آپ دو نا ریل پانی پیئیں بکری کا دودھ پیچھے کنکیا اور شریع انہوں سے بھرپور ہوتا ہے جو ڈنگیو بخار میں جلدی سے آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے آپ پپیتے کے پتیوں کا استعمال کریں اس کے لیے پپیتے کی پتیوں کو پیس کر یافع پانی میں اُبال کر پیئیں اس سے نہ دوستوں درد کمزوری اور تھکان کو شریع سے دور کرنے میں آپ کو مدد ملے گی کندر کا جوس ایک گلاس گاجر کے جوس میں ملا کر پیئیں یہ نہ آپ کے بلڈ سیلز کی سنکھیا کو تیزی سے بڑھاتا ہے آپ کو طاقت دیتا ہے اور ریکووری میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ گلوئے کے عرص کی کچھ بوندے کب گرم پانی میں ڈالے اور صبح شام پیئیں اس کا ضرور سے زیادہ سیون نہ کریں جتنی ماترہ میں بتایا گیا اتنی ماترہ میں کریں اور دنگیو سے رہات پائیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نہ دنگیو سے ہونے والی کمزوری اور رکھ کی کمی کو صحیح کرنے کے لیے انار کا سیون کریں یا فیس کا جوس بنا کر پیئیں آپ میتھی دانا بھی لے سکتے ہیں میتھی کے دانوں کو پانی میں بھیگو کر اس پانی کو پینا ہے اسے نہ دوستو آپ کی ایمینیٹی بڑھتی ہیں اور دنگیو سے ریکوور ہونے میں آپ کو بہت مدد ملتی ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ہوم ریمیریز جس کا استعمال کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ دنگیو کی بخار کو دور کر سکتے ہیں اور ہیلڈی بن سکتے ہیں اپنی ایمینیٹی پاور کو بڑھا سکتے ہیں